جوش تو بہت ہے بھئی آپ لوگوں میں اچھا میں ایک بات سمجھنا چاہتا ہوں کنیا کماری سے میں کشمیر چلا اور راستے پہ ہزاروں لاکھوں یوماؤں سے میں نے بات کی راستے پہ مجھے جب بھی میں کسی سے پوچھتا تھا کیا کر رہے ہو مجھے جواب ملتا تھا ہم بیروزگار ہیں تو میں شروعات میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں یہاں پہ جو یوہ آئے ہیں آپ میں سے بیروزگار کتنے لوگ ہو ہاتھ اٹھا کے دکھاؤ تو یہ یہ آپ نے جو ہاتھ دیکھے یہ بیروزگاری کے ہاتھ ہیں شیورال چوہان نرینڈر موڈی جی والی سرکار جو یوہوں کے لئے کرتی ہے اس کا ثبوت ہے مجھے پردیش کے کسی بھی یوہ سے پوچھو کیا کرتے ہو جواب ملے گا بیروزگار ہیں کچھ نہیں کرتے صحیح ہے گلت ہے بھائیوں اور بہنوں بیروزگاری مجھے پردیش میں کیوں ہیں کیونکہ مجھے پردیش کی سرکار اور دلی کی سرکار صرف بڑے اُدھیوگ پتیوں کو مدد کرتی ہے روزگار کہاں سے آتا ہے چھوٹے ویہ پاری سمال اور میڈیم بزنس چھوٹے اُدھیوگ چھوٹے دکاندار یہ لوگ پردیش کو اور دلیش کو روزگار دیتے ہیں اور جی ایسٹی کے کارن نوٹ بندی کے کارن جو چھوٹے ویہ پاری ہیں چھوٹے اُدھیوگ ہیں سمال اور میڈیم بزنس والے ہیں وہ سارے کے سارے بی جی پی کی سرکاروں نے بند کر دیا تو سچائی آج یہ ہے کہ مدی پردیش میں یوگاں کو روزگار نہیں مل سکتی یہاں پہ آپ کو گیا سلنڈر کتنے کا ملتا ہے کتنے کا بارہ سو بھئیہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں چھتیس گھر میں پانچ سو کا کیوں مل رہا ہے اگر یہاں پہ بارہ سو کا مل رہا ہے چھتیس گھر میں پانچ سو کا کیوں مل رہا ہے کیونکہ وہاں کانگریس کی سرکار ہے یہاں بی جی پی کی سرکار ہے دیکھئے کانگریس پارٹی کی جو سرکاریں ہوتی ہیں وہ گریبوں کے لئے کام کرتی ہیں اب دیکھئے ہم نے یہاں وائدہ کیا تھا ہم نے وائدہ کیا تھا کہ کسانوں کا کرزہ معاف ہوگا جب ہماری سرکار آئی تھی پچیس لاکھ کسانوں کا ہم نے کرزہ معاف کیا اور بی جی پی کے لوگ اس کو سہ نہیں پائے بی جی پی کے لوگ اور ان کے بڑے جو ادیوپتی مطر تھے انہوں نے آپ کی سرکار کانگریس کی سرکار آپ سے چوری کر کے چھین لی صحیح نا آپ کی سرکار نہیں چلنے تھی آپ کے آپ نے جو کانگریس پارٹی کے بدھائک جو چنے تھے ان کو چوری کر کے بی جی پی کی سرکار اٹھا کے لے گئی اور انہوں نے یہاں بی جی پی کی سرکار بنائی یہ چوری کے سرکار ہے ہے نا یہ آپ نے جو کہا تھا آپ نے کہا تھا کانگریس پارٹی کے سرکار ہونی چاہیے اور آپ نے کانگریس پارٹی کو چناؤ جتایا اور بی جی پی اور ان کے جو ادیوپتی بڑے بڑے دوست ہیں انہوں نے آپ کی سرکار آپ سے چوری کی ویدھائکوں کو پیسہ دے کر انہوں نے سرکار تولی اب دیکھئے ایک اور میں تھوڑا پانی دیں ایک اور بات آدیوازیوں کو یہاں آدیوازی بھائی بہن ہے دیکھو کتنے ہیں اب آدیوازی کو ہم آدیوازی کہتے ہیں کانگریس پارٹی کے لوگ ہم آدیوازی کہتے ہیں بی جی پی کے لوگ ونوازی کہتے ہیں سنا آپ نے یا آپ مجھے بتاؤ یہ ونوازی اور آدیوازی کے بیچ میں فرق کیا ہے آپ آدیوازی ہو آپ کہتے ہو ہم آدیوازی ہیں بی جی پی کے لوگ آپ کو ونوازی کیوں کہتے ہیں یہ بھائی اور بہنوں ان شبزوں میں بہت بڑا فرق ہے آدیوازی شب کا مطلب وہ لوگ جو ہندوستان کی زمین کے پہلے اور اصلی مالک ہیں ہم آپ کو آدیوازی اس لئے کہلاتے ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ اس زمین کے مالک تھے اور اس زمین کا حق اس زمین کا عدکار آپ کا ہے آپ کا بنتا ہے اور اس لئے ہم پیسہ قانون لائے آدھکاری بل لائے آدھواسی بل لائے زمین آدھکارن بل لائے اور آپ کے جو گرام سبائے ہیں ان کو ہم نے شکتی دی پاور دی بی جے پی آپ کو ونواسی کہتی ہے اس کے پیچھے ان کی سوچ ہے ونواسی کا مطلب وہ لوگ جو جنگل میں رہتے ہیں پتہ نہیں آپ نے دیکھا یا نہیں بی جے پی کہ اگنیتا ایک آدھواسی یوہ پر پشاپ کر رہا تھا ویڈیو وائرل ہو آپ نے دیکھا آپ نے بی جے پی کے کسی نیتا کو کسی جانور پر پشاپ کرتے ہوئے دیکھا نہیں دیکھا جانور پر پشاپ کرتے ہوئے نہیں دیکھا مگر آدھواسی یوہ پر پشاپ کرتے ہوئے دیکھا اور ویڈیو وائرل کرتا ہے وہ اتنے بے شرم ہیں ان کی سوچ اس ویڈیو میں وہ آپ کو ونواسی اس لئے کہتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ جنگل میں رہو جانور یا جنگل میں رہو آپ دیکھ رہے ہو آستے آستے جنگل کم ہوتا جا رہا ہے جنگل کم ہو رہا ہے یا زیادہ کم ہو رہا ہے جہاں بھی دیکھو جنگل کم ہوتا جا رہا ہے پندرہ سال میں آپ سے کہیں گے دیکھئے جنگل تو ختم ہو گیا اب ونواسی ہو جنگل ختم ہو گیا آپ کی تو جگہ ہی نہیں رہی اب آپ جاؤ شہروں میں بھیک مانگو یہ ان کی سوچیں اور ہم کہتے ہیں کہ آدھواسیوں کا کوئی بھی بیٹا ہو بیٹی ہو بڑا سا بڑا سپنا ہو انجینئر بننا چاہے پائلٹ بننا چاہے ڈاکٹر بننا چاہے لویر بننا چاہے کچھ بھی ادھیوک پتی بننا چاہیے اس کی پوری مدد ہونی چاہیے اور اس کا سپنا پورا ہونا چاہیے یہ کانگرس پارٹی کیا کہتے ہیں آپ نے سنا ہوگا خاص طور سے آدھواسیوں سے بی جے پی جنیتا کہتے ہیں دیکھو ہندی پڑو انگریزی مت پڑنا انگریزی نہیں پڑنی چاہیے ہندوستان میں انگریزی نہیں پہلنی چاہیے اس کے پیچھے ان کی سوچ ہے یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بیٹے ان کی بیٹیاں انگریزی پڑھیں اور آدھواسی جو ہیں ان کے بچے انگریزی نہ پڑھیں اب میں یہ نہیں کہنا ہوں کہ ہندی مت پڑھو ہندی پڑھنی ہے مگر ہندی کے ساتھ انگریزی بھی ضروری ہے کیوں کیونکہ اگر آپ کو مدیہ پردیش میں کام کرنا ہے مدیہ پردیش میں بات کرنی ہے کسی سے اتر پردیش میں آپ جانا چاہتے ہیں اتر پردیش میں بات کرنی ہے کسی سے تو ہندی چلے گی مگر اگر آپ دیش کے باہر جانا چاہتے ہو اگر آپ کال سینٹر میں کام کرنا چاہتے ہو اگر آپ انجنئر بننا چاہتے ہو اگر آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہو اگر آپ بریش جانا چاہتے ہو انگریزی چلے گی تو ہم چاہتے ہیں آدیواسی بچے ہندی پڑے مگر انگریزی بھی پڑے کہ جو سپنا جو سپنا دوسرے لوگ دیکھتے ہیں وہ سپنا آدیواسی بھی دیکھ پائے اب دیکھئے چھتیس گھر میں چناؤں ہو رہا ہے یہاں پہ بھئیہ آپ کو کپاس کے لیے کیا ریٹ ملتا ہے پانچ ہزار کافی ہے یہ اب دیکھئے ادھارم دیتا ہوں آپ کو چھتیس گھر میں ہم نے جا کے وائدہ کیا کہ کرزہ ماف ہوگا اور دھان کے لیے دو ہزار پانچ سو روپے پرتی کونٹل ملے گا چھتیس گھر میں ہم نے کیا اور ہم نے یہ وائدہ کیا اور پورا کر دیا اس کو جا کے دس دن پہلے میں آپ کو بہت اچھی کہانی بتاتا ہوں دس دن پہلے چھتیس گھر میں میرا دورہ تھا پندرہ دن پہلے کسانوں سے بات چیت ہوئی میں نے کسان سے پوچھا بھئیہ بتاؤ آپ کے کھیت کا دام کیا ہے مطلب کھیت کتنے کہا ہے مجھے کہتا ہے راہل جی مجھے دام نہیں مالوں میں نے کہا بھئی تمہیں دام کیسے نہیں مالوں تمہارا کھیت ہے مجھے جواب دیتا ہے راہل جی جب سے چھتیس گھر کی سرکار نے ہمیں دو ہزار پانچ سو روپے پرتی کونٹل دھان کے لیے دیا ہے تب سے یہاں پہ کوئی کسان اپنا کھیت نہیں بیچنا چاہتا میں نہیں جاننا چاہتا کتنے گاہے کیونکہ میں اس کو کبھی بیچوں گا ہی نہیں میرا تو پیسہ بن رہا ہے پہلے بیجے پی کی سرکار تھی میں کرزے میں تھا صحیح ریٹ نہیں ملتا تھا آتم ہتیا کی سوچتا تھا اب کانگریس پارٹی کی سرکار ہے میں اس کھیت کو کبھی نہیں بیچوں گا مجھے آپ صحیح دام دے رہے ہو چھتیس گھر میں دھان کے لیے آج تین ہزار دو سر روپے ملتا ہے گیرنٹی کم سے کم تین ہزار دو سر روپے دھان کے لیے چھتیس گھر میں ملتا ہے ہوا کیا کسان کے جیب میں ہم نے پیسہ ڈالا اچھا وہاں پہ جو مزدور ہیں ان کو دس ہزار روپے ملتا ہے وہاں پہ جو آدھیوازی ہیں تیندو پتہ کے لیے ان کو چھے ہزار روپے ملتا ہے ایک بوری کے لیے اور چار ہزار روپے بونس ملتا ہر سال تو جو ہم نے کسانوں کے لیے چھتیس گھر میں کیا وہی ہم مدی پردیش پہ چڑنا چاہتے ہیں کیوں اگر کسان اور مزدور کے جیب میں پیسہ ہے تو گاؤں میں قضبوں میں اس پیسے کو خرچ کرے گا اور چھوٹے دکانداروں کے پاس چھوٹے دکانداروں سے چیز خریدے گا تو کیا ہوگا اگر کسان کے جیب میں پیسہ جائے گا مزدور کے جیب میں پیسہ جائے گا تو چھوٹے دکاندار کے پاس بھی پیسہ جائے گا اور پوری کی پوری ہر دوستہ چالو ہو جائے گا یہ چھتیس گھر میں ہوا اور پردیش بدل گیا بھائیوں اور بہنوں چھتیس گھر میں جو کسان ہیں آتم ہتیا نہیں کرتے ہیں مدیہ پردیش میں اٹھارہ ہزار کسانوں نے آتم ہتیا کیے اٹھارہ ہزار جب سے کانگریس پارٹی کی سرکار آئی ہے کسان آتم ہتیا نہیں کر رہے ہیں یہ ضرور ہے کہ بڑے بڑے اُدھیوگ پتی اتنے خوش نہیں ہے وہ تھوڑے ٹینشن لی ہیں مگر کسان مزدور چھوٹے دکاندار یوہ وہ سب خوش ہے چھتیس گھر میں مدیہ پردیش میں جیسے ابھی میں نے ہاتھ اٹھوایا آدھی بھیڑ نے ہاتھ اٹھا دیا کہہ دیا ہم بیروز گا رہے ہیں چھتیس گھر میں ہم ایسا سوال پوچھتے ہیں بہت کم ہاتھ اٹھتے ہیں تو یہ ہم مدیہ پردیش کے کسانوں کے لیے مزدوروں کے لیے آدھی باسیوں کے لیے کرنا چاہتے ہیں اچھا بھئی آج بات بتائیے یہ مدیہ پردیش میں بھرشتار کے بعد میں تھوڑا بتائیے مجھے یہ شوراج سرکار کتنا کمیشن لیتی ہے پچاس پرسنٹ کمیشن لیتے ہیں اچھا یہ آپ نے دیویندر تومر لڑکا ہے اس کا ویڈیو دیکھا آپ نے دیکھا دیکھا موڈی جی نے اس پر کوئی کاروائی کی کوئی سی بی آئی لگی ای ٹی لگی انکم ٹیکس لگا اس پر یہاں پہ جو بچوں کو سکول میں کھانا دیا جاتا ہے اس کا پیسہ ہے انہوں نے لوٹا مدیہ پردیش پہلا پردیش ہے جہاں پہ مرے ہوئے لوگوں کا علاج ہوتا ہے ہسپتال میں اور سب سے بڑا سکیم ویابم سکیم جس میں انہوں نے آپ سے ایک کروڑ یواؤں کو نقصان پہنچایا اور چالیس لوگوں کی مرتی ہوئی پورا شکسہ اس کو رد کر دیا اڑا دیا ان لوگوں نے پٹواری ایگزیم سکینڈل اور MBBS کو بیچا ان لوگوں نے بیچا نہیں بیچا تو سب سے بھرش سرکار مدیہ پردیش کی سرکار باجپا سرکار مدیہ پردیش کی سرکار نمبر ون بھرش اچان سب سے آگے بیروزاری میں سب سے آگے مہنگائی میں سب سے آگے برشنہ چان میں سب سے آگے اچھا مدی جی کہتے ہیں کی پچھڑوں کی سرکار ہے پچھڑوں کی سرکار ہے بھائی اور بہنوں اگر پچھڑوں کی سرکار ہے تو نریندر مدی اور شوبرال چوہان جاتی جنگرنہ سے اتنا کیوں ڈڑتے ہیں جیسے ہی میں سٹیج شبت کہتا ہوں جاتی جنگرنہ یہ تاپنے لگ جاتے ہیں کیوں کیونکہ وہ آدھیواسیوں کو دلیتوں کو پچھڑوں کو اپنی سچی آبادی نہیں بتانا چاہتے ہیں بھائی اور بہنوں مدیہ پردیش کو 53 افسر چلاتے ہیں میرے پاس یہاں پہ آنکھڑا پڑا ہوئا ہے میرے سامنے میں بتاتا ہوں آپ کو 53 افسر مدیہ پردیش کی سرکار کو چلاتے ہیں ٹھیک ہے سرکار کو امیلے نہیں چلاتے ہیں ہر بچہ آئی ایس کی پڑھائی کیوں کرتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے سرکار کو آئی ایس کے لوگ چلاتے ہیں آئی پی ایس کے لوگ چلاتے ہیں تو 53 لوگ مدیہ پردیش کی سرکار کو چلاتے ہیں یہ جو افسر ہیں مدیہ پردیش کا پورا کا پورا پیسہ ہے جو بجٹ کا پیسہ ہے اس کو باٹھتے ہیں شکشہ میں کتنا پیسہ جاتا ہے آدھیواسیوں کو کتنا پیسہ ملتا ہے سواس میں کتنا پیسہ جاتا ہے یہ سارے کے سارے نینے یہ 53 افسر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں 53 افسر میں سے OBC افسر کتنے 50 میں سے بھائی اور بہنوں ایک OBC افسر ہے ایک اچھا اگر مدیہ پردیش کی سرکار سو روپے گھرش کرتی ہے تو OBC افسر کتنے پیسے کا نینے لیتے ہیں 33 پیسے مطلب اگر مدیہ پردیش کی سرکار کا بجٹ سو روپے ہوتا تو OBC افسر تو OBC کے افسر صرف 33 پیسے کا نینے لیتے ہیں مطلب OBC کی مدیہ پردیش کی سرکار میں کوئی بھاگیداری نہیں ہے کوئی بھاگیداری نہیں ہے چلیے آدھیباسیوں کی بات کرتے ہیں 53 افسر میں سے آدھیباسی افسر کتنے ہیں شاواش دو افسر آدھیباسی ہیں آدھیباسی افسر جو ہے وہ بجٹ کا کتنے نینے لیتے ہیں کتنا اس سے بھی کم یہ 70 پیسے کہہ رہے ہیں 70 پیسے بھی نہیں تو سچائیے بھائی اور میں نے کہ مدیہ پردیش کی سرکار کو نہ OBC چلاتا ہے نہ دلت چلاتا ہے نہ آدھیباسی چلاتا ہے اور یہ سوال میں نے اٹھایا ہے میں چاہتا ہوں کہ جاتی جنگر نہ ہو جائے اور پورے دیش کو پتہ لگ جائے اس دیش میں کتنے دلت ہیں کتنے آدھیباسی ہیں کتنے OBC ہیں اس کے بعد اس کے بعد دلتوں کو آدھیباسیوں کو اور پچھڑوں کو صحیح بھاگیداری ملنی چاہیے جتنی آبادی اتنی بھاگیداری آج منا چاہتے اور آپ نہیں اور یہ جس دن جاتی چنگر نہ ہو گیا اور آنکڑے آ گئے اس دن پچھڑوں دلتوں اور آدھیباسیوں کی نئی طریقے سے کہانی لکھی جائے گی ہندوستان اور جو آپ کا حق ہے وہ آپ کو ملے گا بیچے پی میں اور مجھ میں ایک فرق ہے سب سے بڑا اس چناؤ میں سب سے بڑا فرق وہ نفرت فلاتے ہیں جہاں بھی آتے ہیں ایک جات کو دوسری جات سے ایک دھرم کو دوسرے دھرم سے لڑا دیتے میں کہتا ہوں نفرت کے بازار میں محبت کی دکان کھول دی ہے اب بھئیہ اگر آدھیباسیوں کو اگر آدھیباسیوں کو کی بھاگیداری نہیں ہوگی اگر سرکار چلانے میں پچھڑوں کی آواز نہیں ہوگی گلتوں کی آواز نہیں ہوگی تو محبت کی دکان کیسے کھولے گی کیسے کھولے گی اگر آپ لوگ سرکار میں شامل ہی نہیں ہو آپ کی پچاس پرسنٹ آبادی آپ شامل ہی نہیں ہو تو محبت کی دکان کہاں سے کھولے گی کھول ہی نہیں سکتی کیونکہ محبت کی دکان کی نیو نیائے ہیں نیائے ہونا چاہیے پچھڑوں کو نیائے ملنا چاہیے آدھیباسیوں کو دھلیتوں کو جنرل کو سب کو نیائے ملنا چاہیے اور آج انیائے کا ہندوستان ہے یہاں پہ 53 افسر ہے ایک عبیسی کا ہے سو روپے خرچ ہوتے ہیں 33 پیسے عبیسی عبیسی افسر خرچ کرتا ہے اسی لئے میں کہتا ہوں محبت کی دکان کھولنی ہے اور سب ورگ کو نیائے ملنا چاہیے ہر ورگ کو نیائے ملنا چاہیے کوئی پیچھے نہ رہے سارے کے سانوں کو ایک ساتھ مل کر ہندوستان کو چلانا چاہیے فائدہ سب کو ہونا چاہیے دو تین چنوئے لوگوں کو نہیں عدانی جی ہندوستان کے ائرپورٹ لے گئے پورٹس لے گئے ہر بزنس میں ان کا ہاتھ ہے گھر ویاپار میں آپ کو عدانی جی دکھیں گے مگر اگر یہاں ایک یوہ ہے جو کوئی سپنا دیکھ رہا ہے آپ کا نام کیا ہے ہاں ہاں نہیں جو لال چھٹ والے ہاں گلاوی چھٹ والے آپ ہاں بھائی آپ ہاں شریبان دیوان مگر اگر دیوان چھوٹا بزنس کھولنا چاہے عدانی جی عدانی جی کے بیٹے کے لیے بینک کے سارے دروازے کھل جائیں گے لاکوں کروڑ روپے چودہ لاکھ کروڑ ہندوستان کے تین چار پانچ سب سے بڑے ادیوپتیوں کا نریندر موڈی جی نے ماف کیا بھائی آپ کا کتنا کرزہ ماف کیا دیوان جی نریندر موڈی نے آپ کا کتنا کرزہ ماف کیا ایک روپیا نہیں کیا آپ اگر بینک میں جا بینک کے پاس جاؤ گے کہو گے بھائی میں بزنس چالوں کرنا چاہتا ہوں آپ کو کہیں گے بھائی آپ ادانی کے بیٹے نہیں ہو پرے ہو جاؤ آپ کو ایک پیسہ نہیں ملے گا یہ ہندوستان کی سچائی ہے سو دو سو تین سو لوگ ہیں ان کے لئے سارے بینک کے دروازیں کھولیں لال کالین لگ جاتا ہے اور ہمارے یوہ جاتے ہیں کہتے ہیں بھائی میں بیاپار کرنا چاہتا ہوں میں چھوٹی سی کمپنی چلانا چاہتا ہوں کہتے ہیں نہیں بیوان جیسے لڑکوں کو ایک روپیا نہیں دیں گے کیوں آپ نے کیا کلتکی آپ میں کیا کمی ہے آدھیواشی کے بیٹوں بیٹیوں کے میں کیا کمی ہے تو یہ ہمیں بدلاب لانا ہے یہ دو تین لوگوں کا ہندوستان نہیں ہے یہ اروڑوں لوگوں کا ہندوستان ہے اور انہیں سب کو بھاگی داری ملنی چلی تو یہ میں آپ سے کہنے آیا تھا ایک چیز کی گیارنٹی میں آپ کو دے رہا ہوں مدی پردیش میں سرکار آئے گی یہاں پہ جاتی جنگرنا شروع ہو جائے گی دلی میں سرکار آئے گی جاتی جنگرنا شروع ہو جائے گی اور ہم OBSیور کو دلتور کو آدھیواشیور کو صاف بتا دیں گے آپ کی آبادی ہندوستان میں کتنی ہے اور آپ کا حق کتنا بنتا ہے صاف بتا دیں گے آپ سب کا دل سے بہت بہت دھنیوات نمسکار